ہم نے بہت ہی مزیدار سبزی بنائی ہے شلجم شلجم کی گریوی بنائی ہے ہم نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ذائقے دار کتنی مزیدار لگ رہی ہے اور کس طرح بنائی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے کی چینل کو کر لیجئے سبسکرائب بیل آئیکن دبا دیجئے اور اگر ایسی بھی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا چلیے آئیے تیاری کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خرم ہوں گے آج جی بہت ہی مزیدار قسم کے سبزی بنا رہی ہوں میں شلجم گریوی والے شلجم بنا رہی ہوں اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں بہت مزیدار لگتے ہیں میری نانی امہ بنایا کرتی تھی مجھے بچپن کا ذائقہ بھی تقیاد ہے تو میں بھی بناتی ہوں انہی کے انداز میں تو چلیے آج بناتے ہیں شلجم گریوی والے اپنی نانی امہ کے انداز میں تو اس کے لیے میں نے تقریباً آدھا کلو شلجم لے لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح دھونے کے بعد چھیلا ہے اور ان کو اس طرح چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں مناسب آپ جتنے چاہے ٹکڑے کر سکتے ہیں ایک شلجم میں سے تو میں نے اس کو ایک میں سے چاہ چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے اور اس کے علاوہ جی ایک کھانے کا چمچ میں نے پیسٹ لے لیا ہے ایک درمیانی سائز کی پیاس ہے اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے اور دو در ٹیماٹر ہیں ان کو میں نے چھلکا اتارنے کے بعد اس طرح کاٹ لیا ہے مسالہ جات میں جو ہم نے لیا ہے اسوڑے جائے کا نمت میں نے یہاں ایک چاہے کا چمچ استعمال کیا ہے ایک چاہے کا چمچ پسا ہوا دھنیا ہے ایک چاہے کا چمچ لال میچ پاورڈر ہے تھوڑا سا زیرہ لے لیا ہے ہلدی پاورڈر ہے ایک چوٹکی میں نے کلونجی لی ہے اور آدی چاہے کی سمچ سے گرم سالہ ہے ایک چاہے کا سمچ میں نے چلی فلیکس یعنی کے ادھرہ نسلی لی ہے اور یہاں پر چار کھانے کے سمچ میں نے دنی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے جو کہ ہو چکا ہے گرم اب ہم اس کی کھانے سکتے ہیں لیچن ادھرک کا پیچ بسم اللہ الرحمن رحیم جب بھی آپ پیاس کو پیاس کا پیسٹ بنائیں گے تو آپ نے پیاس کو پہلے نہیں ڈالنا بھی میں آپ نے پہلے لیسن کو ڈالنا ہے کیونکہ پیاس جو ہے پھر وہ بہت ٹائم لیتی ہے براؤن ہونے میں اس کو پکنے میں فرائی ہونے میں جب آپ پیسٹ بنا لیتے ہیں تو جب پیسٹ بنائیں تب ہمیشہ آپ پہلے لیسن کو ڈالیں اور اگر آپ پیاس ڈالیں ہیں کٹ کے اور پہلے آپ پیاس ہی براؤن کریں پھر آپ لیسن کو ڈالیں ادر وائس پہلے لیسن ڈالا جائے گا تو اب جیسے کہ ایک سے ڈیرڑ منٹ ہم لیسن کو فرائی کریں گے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو تھوڑا سا ویسے تو تب بھی ہو جائے گا جب ہم اس کی ساتھ پیاس ڈالیں گے لیکن اس کی اپنی خوشبو تب نکلے گی جب یہ خود سے اکیلا فرائی ہوگا تو اس کو تھوڑا سا ہمیں کرنے کے بعد ایسے ٹھیک ہے اب ہم شامل کرتے ہیں اس میں پیاس اس میں پیاس ہم نے شامل کر دی ہے اب اس کو پیاس کو تھوڑا سا براؤن کریں گے بہت زیادہ نہیں بس ہلکا سا سبزیوں میں پیاس کو بہت زیادہ براؤن مت کیجئے ورنہ سبزیوں کا پلر خراب ہو جائے گا اس کو بس ہلکا ہلکا سا ہم نے کرنا ہے تاکہ بس پیاس پک جائے لیکن براؤن بہت زیادہ نہیں کرنا بس گلابی سے تھوڑا سا زیادہ سنہری کے قریب کریب ہم نے پیاس کو فرائے کرنا ہے کیونکہ سبزیوں کا کلر جو ہے وہ زیادہ براؤن کرنے سے زیادہ پکانے سے وہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم تھوڑا سا پیاس کو کریں گے چاہر سے پانچ منٹ میں ہو جائے گا یہ دیکھیں جی تقریبا تین سے چار منٹ میں ہی پیاس جو ہے وہ ہلکی ہلکی سی ہو گئی ہے سنہری چھلکیں یہ اس کو نرم ہونے تک تھوڑا سا پکاتے ہیں بہت سے چھلکیں دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت سے چھلکیں بہت سے چھلکیں پکاتے ہیں پکاتے ہیں ایک وہ تمہارے ہونے تمہارے 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 گھلے میں گھی بھی چھوٹ رہا ہے اب یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں شلجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے شلجم شامل کیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ چبنک سے چلاتے ہیں ایک سے دو منٹ اسے چلاتے ہیں ایبن دو منٹ ہم نے ان کو بھون لیا ہے ویسے ہی بغیر مسالوں کے اور اب ہم یہاں پر اپنے تمام پاسس جو ہے وہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شلجم کی بہت اچھی لگتی ہے شلجم ریسے بھی بہت فائدہ مند ہے بہت خون بناتے ہیں آپ کے جسم میں تو کھائیے ضرور اس کو بہت سارے طریقے ہیں بنانے کے انشاءاللہ میں وقتن پر وقتن آپ سے شیئر کرتی رہوں گی اس کی تمام ریسپیز شلجم کی بہت اچھے طریقے سے بنائیے تاکہ سب کو اچھا لگے مگا آئے کھائیں شوک سے بہت ساری ریسپیز ہیں اس کی انشاءاللہ جلد دوں گی آپ کو میں سبزیاں جو سردیوں کی ہیں اس میں شلجم جو ہیں وہ بہت بھی مزیدار لگتے ہیں ہر طریقے سے پک جاتے ہیں خوڑا سم بھونتے ہیں اس کو چال پانچ منٹ تک کریون جی اس کو پانچ منٹ بھون لیا ہے اچھے طریقے سے دیکھیں اس کا گھی بھی جو ہے وہ چھوٹ رہا ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اور اب ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی شامل کریں گے تاکہ شلجم جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل بھی جائیں اور ہمارے پاس گریوی بھی باقی رہے تو اب ہم اس میں ڈیڑھ گلاس پانی شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم اس میں ڈیڑھ گلاس جو ہے ہی ہو گیا پانی تو ہم اس کو اب رکھتے ہیں دم پر تاکہ یہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی تقریباً پندرہ منٹ لگے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے گل جو ہے شلجم ہمارے اور بہت ہی اچھے سی گریوی بن گی ہے اس کی اور بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے تو چلی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں الحمدلیلہ جی ہماری شلجم والی گریوی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے دیکھیں کس قدر مزیدار لگ رہی ہے اور بہت ہی اچھی فائدہ مند سبزی ہے بہت ہی ذائکے دار ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے بنائیں گی تو انشاءاللہ سب کو پسند آئے گی سب شوق سے کھائیں گے اور اگر ریسپی آپ کو پسند آگئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگا بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ